کرسچن وی آف لائیو چرچ وورسل کے نوے سلانہ کنونشن میں ویس ملینڈ سمیت برطانیہ بار سے کرسچن مذہبی پیشواؤں رینواؤں پاسٹر بشپ سمیت خواتین اور مردوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی لیکسی چرچ وورسل میں پاسٹر مارشل زمان کی سرپرستی میں منقضہ اس کنونشن میں جہاں کرسچن برادری نے اپنی مختلی مذہبی رسومات ادا کی وہی مقاری نے عالمی امن کے قیام اور مختلی مذہب کے درمیان دوستانہ مراسم کی ضرور پر بھی دھوڑ دیا اس موقع پر سری لنکا اور نیوزی لینڈ دہشتگردی کی شدید الواز میں مضمت کرتے ہوئے ان کرسچن رین مو کا کینیدہ دہشتگردی عالمی مسئلہ بن چکی ہے اس کا کسی بھی مذہب اور خاص خطے سے تلق نہیں ہے اس لیے تمام مذہب اور کمیونٹی کو مل کر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے امنٹ چین سلامتی سے رہیں گے تو ہم ایک دوسرے کے مذہب کی بھی رسپیکٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑی بات جو آج کا پیغام خداوند کے خادم کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے اس میں زندگی ہے اس میں نجات ہے آنے والے وقتوں کے لیے دنیا کے امنومان کے لیے خداوند سے درخواست کرتے ہیں کہ خداوند سب کو خوش و خرم رکھے اسٹر کے موقع پر سری لنکا کے اندر جو سانے ہوا اسٹر کے موقع پر ان شہدہ کے خاندانوں کے لیے خصوصی دعائیں کی ایک انسانیت کا جو ہے وہ ریلیجن ہونا چاہیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو آپس میں پیار محبت سے جائے وہ رہنا چاہیے بہت ہی اچھا ساری کمیونٹی اس میں شامل ہوئی اور آپس میں محبتیں بڑی شرکہ کنونشن کی بڑی تداز بریٹش پاکسانی کرسچن کمیونٹی پر مبنی تھی جبکہ اس موقع پر مختلف کرسچن رہنماؤں مذہبی پیشوہوں اور چرچت کے نمائندوں کو تعریفی سیٹوکیٹ اور شیلڈیں بھی دی گئی عبرار مغل جیو نیوز بولسل موسیقی